لیکن خوشی اس بات کی ہے یہ جوانی چار سال وطن کے کام آ گیا جن گلیوں میں رات دین بیتا کرتی تھی ان گلیوں کا حال پوچھے جمانہ ہو گیا سپنے تو اپنے بھی ہے بہت صاحب لیکن خوشی اس بات کی ہے یہ جوانی چار سال وطن کے کام آ گیا تھا میں جس کے آنکھوں کا تارہ اس ماں کو دیکھے ورسو ہو گیا پر خوشی تو اس بات کی ہے صاحب یلال بھارت ماں کا ہو اور اگنی بیر بھائی کیسے ہو اگر بھائی کیسے ہو گیا سوکر بھائی کیسے ہو گیا جو بھائی کیسے ہو گیا جب بھائی کیسے ہو گیا بھرتے ہیں یہاں تو بیکنسی نکلتا ہے لاکھوں کروڑوں بچے بھر دیتے ہیں موسکل ہے تھوڑا موسکل ہوتے جا رہا ہے بات تو سچائی ہے کہ کئی لوگ ہزاروں لوگ بھر دیتے ہیں یہاں اگزام نکالنے کے بعد بھی سب کچھ کرنے کے بعد بھی میریٹ لیش میں نام نہیں آتا ہے یہاں ٹیلنٹ کی تو کوئی قدر ہی نہیں ہے جب تک پیسے نہیں دو پیسے کھلائیں تو نوکری ہے وہ اینا ٹیلنٹ بھان میں جائے اب ایسی اسثیتی ہو گئی ہے کیا بات کر رہے ہوں صحیح بات کر رہے ہیں آرے سرما جی تنیسا تو سورم کر لیجیے آپ کے جیسا بے سرم لوگ تو ہمارے اوپس میں روزے آتے رہتا ہے ہاں 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 ٹھیک ہے یہی کومین سر ہاں 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 ٹیبل کے نیچے سے سر یہ رہا میرا ڈاکیمینٹ سب کچھ صحیح ہے سب کچھ اوکے ہے سر ارے کہاں ہے ٹن سندیتوں ہم ہے نا سب کروا دیں گے ٹیبل کے نیچے سے سر اس کے لئے میں نے بہت محنت کیا سر پوری مندارش محنت کیا ہوں سر لیکن تمہارا یار پھوٹا ہوا میچ نہیں کر رہا ہے ٹیبل کے نیچے سے اس سر بہت دن پہلے کا ہے نا سر پھوٹوں بہت دن پہلے کچھایا تھے سر اس لئے میچ نہیں کر رہا ہے ارے ساب ہو جائے گا ساب کروا دیں گے ہم ہے تو کہیں کا گم ہے ٹیبل کے نیچے سے تو سر میرا نکریہ ہو جائے گا سر نکریہ ہو جائے گا سر پتہ ہے سر بہت محنت کی ہے سر آرے یہ سب یہ سب کیا ہے یہ سب تو دھورا ہے بھائل میں رکھائے گا ہم کو تو تمہارا قابلیا دیکھنا ہے ٹیبل کے نیچے سے سر یہ کیا کہہ رہے سر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے سر ارے بکلول اتنا سمجھ میں نہیں آتا ہے مال دوگے ٹیبل کے نیچے سے تب نہ کام ہوگا ٹیبل کے اوپر سے کیا رہے ہم تم کو ٹیبل کے نیچے سمجھ یا تم ٹیبل کے اوپر سے دیا تمہارا نکریہ تو ہی جنم میں کبھی ہوگا ہی نہیں اور تم کو اگلا جنم لینا پڑے گا اور اگلا جنم کسی امیر گھر میں لینا پڑے گا تب ہے جا کے تمہارا نکریہ ہوگا اگنی بیر اینڈیاں اگنی بیر ہم لوگ کڑکتی دھوپ میں برپھیلے پہاڑوں میں بورڈر پر ڈٹے رہتے ہیں تاکہ یہ اپنی دیش کی رکھا کر سکے اپنا دیش واقسی سرکتی درہ سکے لیکن تم لوگ تم لوگ اس بورڈر کی دشمن سے بھی زیادہ خطر نہ ہو کم سے کم وہ یہ تو بتاتے ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں لیکن تم لوگ وہ ساپ ہو جو اندر یہ اندر دش کو کھاتے جا رہے ہو بہار بہلے دشمنوں کو تو ہم لوگ ٹھوک دیتے ہیں لیکن پتہ نہیں تم لوگوں پر کس ہتھیار کا اثر پڑے گا پتہ نہیں تم لوگ اس سے کیا فرق پڑے گا لیکن اسے اثر پڑتا ہے صاحب اسے دیش پر اثر پڑتا ہے اور یہ وہ لڑکا ہے جس کا یہ ڈاکمنٹ ہے جائے ہند دیش کے دشمن بہت ہے صاحب یہ سمجھ میں آتا ہے پر ان سپولے کا کیا جو اپنے دیش میں ہی پلتا ہے اور اپنے دیش کو ہی کھاتا ہے ہم سب کھاتے ہیں سینے پر گولی یہ ٹیبل کے نیچے سے کھاتا ہے آج بھی کچھ گددار ہے اپنے دیش میں جو اپنے دیش کا کھاتا ہے اور دوسرے دیش کا گن گاتا ہے ہلو پھرینڈس میں سیام تیواری ہائی پھرینڈس میں مہت تیواری میں آمن بھگت دوستو تو میں نے ہم سب نے مل کر آپ لوگوں کے لئے ایک ویڈیو بنایا اگنی بھیر کے بارے میں اگنی بھیر کے بارے میں ترہ ترہ اپواہ اٹھ رہی تھی اگنی بھیر چار سال کے بعد جب آئیں گے تو کچھ گلت کریں گے بہت ساری گلت باتیں جو پھیل رہتی سماج میں جو بلکل گلت ہے کوئی اگنی بھیر دیش بھگت ہی ہوگا سارے اگنی بھیر دیش بھگت ہ ہوں گے اور دیش بھگت اپنے دیش کے بارے میں کبھی غلط نہیں کریں گے چار سال کے بعد آئیں گے تو وہ دیش کے ہیت میں ہی کام کریں گے راشت کے بھکاس میں ہی کارے کریں گے اور دیش کے بھلائی کے بارے میں ہی سوچیں گے تو آپ کیا کہا چاہیں گے مہیت بھائی یہ جو اگنی بھیر یوزنہ ایک اچھا یوزنہ ہے ہم کو لگتا ہے اور لوگوں نے یہ جو پروٹیسٹ کیا پروٹیسٹ کرنا صحیح ہے لیکن طریقہ جو تھا وہ غلط تھا ٹرین جلا دیا اور بہت ایسے معصوم لوگوں کو بھی چوٹ پہنچائی ہے اچھا نہیں ہے اور دیش سیوا کرنے کے لیے ایک دن ایک سال یا چار سال کیا اگر ایک دن بھی دیش سیوا کرنے کا موقع مل جائے تو اچھا ہے یہ ایک اچھا یولنہ ہے اس میں سبھی لوگ جائیں اور ہم بھی سوچتے ہیں ہم بھی جائے بہت بہت بڑھا مام hut بعد سب بڑاار ہوتا सب ہورے بغمیو کیμوب ہم اسے ایک وقتی طرح نہیں جو اگنی بھی رہے یہ سب سے پہلے تو ایک جنون والے بیکتی کے لیے نہ کہ یہ کوئی پیسے کمانے کے لیے جس کو جنون ہے جو دیش کی سیوہ کرنا چاہتا ہے وہ ہی جائے اس سے کیا ہوگا کہ جو آپ کا چار سال کا یوجنا ہے اس میں سب ہی سوستیسینک ہوں گے ایک دام ایک دام نیو جنریشن ہوں گے جس سے کی آپ میں بھورتی کوٹ کوٹ کے بھری ہوگی اور ٹیکنولوجی سے لیس ہوں گے ایک دام ٹیکنولوجی سے لیس ہوں گے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو سینا کی جو سکتی ہے وہ کئی گناہ جیادہ بڑھ جائے گی جس پرکار آپ کسی بڑھے ویکتی سے کوئی کام کروائیے مان لیا جائے اگر چالیس ویکتی ہو گیا ریٹائرمنٹ کے ایج میں اس کو اگر آپ سینا میں رکھتے ہیں اور ہمارے پاس جو ویکس ہیں جو 20 سے 24 سال کے ان میں ہیں وہ کتنے ویکس ہیں اور ان میں کتنا جوز بھرا ہوگا ان میں کتنا پھورتی ہوگا جنون ہوگا جو وہ کسی بھی کام کو کریں گے مجھے تو لگتا ہے یہ اگنیویر کی سیوہ جو ہے وہ اور پہلے ہی آنے چاہیے ایک دم پہلے آنے چاہیے اور یہ سبھی چھتر میں ہو جانا چاہیے بہت بڑھیا بات ہے کہ سرکار جو نرنے لیے ہیں سرکار کے جو ادھکاری لوگ ہیں ہم بلکل صحیح بہت سو سمجھ کے نرنے لیے ہوں گے تو اب آپ لوگ بتائیے گا کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ اور ہماری چنل پر پہلی بار رہا ہے تو سبسکرائب جارہو کر دیجئے گا دھنیواز آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جائے